دان آتی آنیوارے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میری نانی تھی وہ روز ہی پہلے بات تو روز نکالتے ہیں لوگ پہلے بتاتی تھی وہ کہ ہمارے گھر سے روز نکلتا ہی تھا پھر اب تمہارے پاس آگئی ہوں تو وہ چڑیہ کے لئے نکال لیا تھوڑا چکنا نکال کے لگ رکھے لوگ کہتے ہیں میں تو گریب ہوں میں کیا دان کروں گا تو اگلے جنم میں اور گریب بنے گا چنتہ کیوں گھر رہا ہے جیسے میں پتاتا ہوں ایزیمپل کے اندر کہ ہماری ایک ڈیوٹی ہیں پرابو جی ان کی پورا کمائی کر کے نا چھ سات ہزار روپے مہینہ لاتی تھی اس میں دو ہزار روپے وہ دان کرتی تھی مہینے کی جب کیونکہ دو رڑکیاں تھی پتی جو تھا بدماش تھا باگ گیا تھا کیا پرابو جی وہ سمجھ گی تھی دان کا مہتو کس کا مہتو سمجھ گی تھی دان کا مہتو زوردست مہتو ہے جیسے کی یگے یگے بھی الگ لگ لیول پہ ہے تموگن رجوگن ساتوگن شد ساتوگن اسی طریقے سے تپسیا بھی تموگن رجوگن ساتوگن اور شد ساتوگن ایسی تین لیول پہ تپسیا بھی ہے اسی طریقے سے دان بھی چار لیول پہ تموگن رجوگن ساتوگن اور شد ساتوگن دان بھی اس طریقے سے الگ لیول پہ ہے تموکڑ کا دان کیسا ہوگا جس کے اندر کی آپ یہ نہیں دیکھ رہے دوسرے کا بھلا ہوگا یا خراب ہوگا آپ نے اس کو شراب مانگی اس کو شراب دے دی اسے خوشی تو ملی نا آپ خوشی کے قرآن تو بنے اس لیے دان تو ہوئی گیا ہے قسم سے وہ چاہے اس کے لیے وہ خراب تھا اس ویکتی کے لیے تو ہر ویکتی کو دان کرنا چاہیے دان کا میں تسس بھگوان کہہ رہے میں نہیں کہہ رہا یگ دان تپ کرمن نہ تیاجیم نہیں تیاغنا چاہیے اور بھگوان نے دان کے اوپر بھی چرچہ کرتے ہوئے تموکڑی رجوکڑی ستوکڑی دان بتایا ہے شد ستوکڑی کا مطلب ہوا کیا بھگوان کرشنا کے لیے دان کر رہے ہیں آتما کے بکاس کے لیے دان کر رہے ہیں ایک شریر کے بکاس کے لیے دان ہوتا ہے ایک آتما کے بکاس کے لیے دان ہوتا ہے تو ایک بھوتک دان ہوتا ہے اور ایک آدھیاتمک دان ہوتا ہے ایک دیوے دان ہوتا ہے اور ایک بہتک دان ہوتا ہے بہتک دان کا بھی پھل ملتا ہے یہ دھیان رکھئے گا یہ نہیں کہہ رہا کہ بہتک دان کا دان نہیں ملے گا ملے گا پرندو اس کا دان کا جو پھل ہے وہ سماپت ہوگا ختم ہوگا پرندو جو دیوے دان ہوتے ہیں جو عدیاتمک دان ہوتے ہیں جو بھگوان کشن کی پرسندہ کے لئے کی جاتے ہیں وہ دان کا پھل کبھی ختم نہیں ہوتا کیونکہ وہ دیوے ہیں مجھے یہ مت کہنا کہا رہے ہیں میرے تو کھرچہ ہی نکلتا نہیں نکالو اس میں سے پہلے دان کرو پھر بولو اب اتنا پیسہ ہے اس میں کام چلانا ہے تو یہ ایسا دان کرنے سے کیا ہوگا بتائیے اس میں آپ کو دو فائدے مل جائیں گے جو ایسا دان کریں گے نا پرہو جی شاستر کیوں کہتے ہیں 50% دان کرو بتاؤ اس کا قارن یہ ہے کہ وہ تپسیہ بھی بن جاتا ہے ساتھ میں کیا بن جاتا ہے وہ دان تپسیہ بھی بن جاتی ہے کیونکہ آپ کو اتنا دان کرو گے تو آپ کو تپ کرنا پڑے گا آپ کو اندر ثرفتی اپنی کم کرنی پڑے گی میں آپ سے نہیں کہہ رہا کہ اتنا کرو آپ کیا کرتے ہو جب کماتے ہو پرو جی ٹیکس کے پہلے پیسے نکالتے ہو کہ گورنمنٹ سے کہتے ہو میرے پاس نہیں ہے سروس والے بتا رہے ہیں پہلی کارٹ لیتی بھگوان کا سورج کی روشنی لے رہے ہو ہوا لے رہے ہو اس کا کچھ دے رہے ہو اپنی انتی کے لئے دے ہو بھگوان تو یہ بھی نہیں کہہ رہے ارے کیوں اتنا بڑے چور بنتے ہو ڈکیتی کر رہے ہو سورج کی روشنی لیتا ہے میٹر ہے در لگا ہوا نہیں لگایا وہ میٹر کیوں کپل بتاؤ ہے کی نہیں ہے میٹر بتاؤ اور روش لیتے ہو اگر سورج کی روشنی بند ہو جائے تو کیا ہو جائے گا پرو دی ایسا لوگ ڈاؤن ہو جائے گا نہ رہے گا لوگ نہ رہے گا ڈاؤن گیتا میں بھی کہا ہے بھگوان نے آپ پرکرتی سے لے رہے ہو سب کچھ پردو جب ریٹرن نہیں کرتے اس کو کیا کہا ہے بھگوان نے دیوی دیفتاں کو لے ہو اور واپس نہیں کرتے تو کیا کہا ہے اس کو چور چور کہا ہے تو یہ دیوی دیفتاں کا مطلب کیا ہے جہاں پرکرتی اور پرکرتی کا اصلی مالک کون ہے بھگوان شری کرشن نہیں میں تو گریب ہوں جھوڑ بولتا بدماش کہیں تیرا ہوا پانی بند کر دیں دیکھتے تو کتنا گریب رہے گا پہلے ہوا کا میٹر دے گا بے شرم کہیں کہ جب ہی اسلام کے اندر زکایت ہے دینا ہی پڑے گا یہ تو تیری شادی نہیں ہو سکتی بیٹا تیرے کو وہ وہ نہیں ملے گا کیا کہتے ہیں کبرستان میں جگہ نہیں ملے گی ایسی کرشنیٹی کے اندر ہے ہمارے اندر بھی ہے یہ دو ٹائپ کی ہیں بتایا ہے میں نے آپ کو دیوے ایک آدھیاتمیک ہے دان اور ایک دھوتک ہے ہر چیز دو چیزوں میں پارٹمنٹ ڈیوائیڈڈ ہے ہر چیز دان کریے سب سے میرا آپ کا نورد ہے سب سے میں کہہ رہا ہوں شدی کریے اپنی جب آپ دان کرتے ہیں تو یگے بھی ہو گیا کیونکہ آپ کو بھگوان نے آرڈر کیا ہے تپسیا بھی ہو گئی کیونکہ کٹنا پڑے گا جب آپ کو کٹ کے دو گے لوگ کیا کرتے ہیں اگر بچا بچا ہے جیسے کہ گھر کے اندر اب ہے یار مندر جا رہے ہیں وہ سیپ پڑے گا کھڑا بھی ہو رہے ہیں وہ دے دو بھگوان کو دے گا گیوں میں سوری لگ گئی دے دو دان دیاؤ مندر میں بھگوان تو نون ویچرین ہے سوری کھا لیں گا بھکتوں کا کیا ہے وہ تو بھکاری ہیں کیا ہے وہ بھکاری ہیں سب سے سریشت ہے بھکت بل گیٹس میں ان کے سامنے کچھ نہیں ہے بھگوان کی نجروں کے اندر جو کرشنا بھکت ہے نا جو رام بھکت ہے جو وشنو بھکت ہے ان کو سریشت تم کہا گیا ہے شیف جی بھی کہتے ہیں شیف جی نے بھی یہ بات پہ ہی ہے کہ وشنو کی اپاسنا سے سریشت ان کے بھکتوں کی اپاسنا ہے عرش بھگوان سویم کہہ رہے ہیں کہ میری اپاسنا اس سے بھی سریشت میرے بھکتوں کی اپاسنا یہ ٹیکس نکال کے رکھو اس کو یہی سمجھ لو کہ میری اتنی کم ہے سب اندر ترپتی کرنے کے بات نہیں تو یہ تینوں چیزیں کہی گئی ہیں کئی بار لوگ پرشنا کرتے ہیں دان یہ آپ کا کام ہے ہمارا کام ہے آپ کو ستے بتانا آپ کو اچھا لگے برا لگے اور یہ تو اپنا دھندہ کرنے کی چکر میں ہے ہم تو آپ کی بھلائی کی بات کر رہے ہیں ہمارا اپنا دھندہ کیا ہے اس میں یہ تو آپ کی بھلائی ہے ناستک لوگوں کو نہیں بول رہا بھائی ہے ان کو بولنے سے کیا فائد ہے جو انڈین جو بھارت ورش میں ٹیریریسٹ آیا ہوا وہ ٹیکس دیتا ہے کوئی بتائیے اس کے لئے گورنمنٹ کی چلتا بھی نہیں ہے پھر جس دن پکڑا جاتا ہے دھلائی ہوئی آتی ہے نہیں ہوئی آتی اور پکڑتی کہ نہیں ہے میں تو دھلائی ایسی ہوگی کہ بیٹا یاد رکھو گی ایسی دھلائی ہوگی سوچتے رہو کہ کیا ہوا یہ شدی کرتا ہے شدی کرتا ہے کیا کرتا ہے یہ چیتنا کی شدی کرے گا دان دینے سے کیا ہوتا ہے آپ مانتے ہو کہ یہ مالک میرے مالک بھگوان ہے ان کے کارن میں آج جو جی پا رہا ہوں کیونکہ آج سوریہ پانی بھوا بند کر دیں بھگوان اور سارے پانی کا پروشی ہائیڈوجن اور آکسیجن ڈیوائیڈ کر کے بھیج دیں گائے بجائے سارا پانی سمدروں اور اس میں اتنے بڑے کھڑے ہوں گے کتنا پرفیکٹ سسٹم بنایا ہوگا ہے بھگوان یہ دان ہے ان کے پوزیشن کو ریکنائز کرنے کی چیز ہے دان اور سب سے بڑا دان جائے بھگوان دان کرنے سے ہمیں بھگوان کا پریے بننا ہے کیا بننا ہے بھگوان نے کہا ہے جو میرے پرچار کرتا ہے یہ میرے پرچار کارے میں جڑا ہے سب سے بڑا دان ہوئے پتہ ہم پران میں بھی یہ آیا ہے ودیادان سب سے سریش دان کوئی آج کل رکھت دان کو دان سریش منانے لگے پتہ نہیں کہاں سے نکال کر لاتے ہیں کون سے شاستر میں دان کا مطلب ہی نہیں ہے کسی شاستروں کی سوائے دان کا کوئی عرط نہیں ہے مہا دان پتہ نہیں کہاں کچھ نکال لاتے ہیں بڑے بڑے پونگا بندی تھے مہا دان پونگا دان ہے یہ کیا ہے سریشتم دان ہے ودیادان باقی دان میں منانی کر رہا پرانتو سریشتم دان کے لئے بھی کچھ کرو یہ نہیں کہہ رہا باقی دان دینا چاہو دیو میں کوئی منانی کر رہا اس کے لئے پرانتو کیا کرو پرانتو ودیادان کرتے ہیں آدھیاتمک گیان آو ودیادان کرتے ہیں بھوتک گیان اور جی میں سکول میں دیتا ہوں وہ آو ودیادان ہے کس کا دان ہے ودیادان تو صرف یہی مانا جاتا ہے بھوکے کو کھانا کھلانا بھی سریشت نہیں بتائے گے ودیادان کو سریشت بتائے گے وہ بھوکا کیوں ہے کیونکہ یہ ودیادان ہی بتائے گی کہ اگلے جنم میں بیچارے کا اور بری حالت نہ ہو جائے کہ تم وہ نہ بن جاؤ کہ تم بھی کہے کے ٹوڑا لے کے گو میں اگلے جنم کے لئے اس لئے یگے تپسے اور دان یہ تین چیزیں کبھی جیون میں چھوڑنی نہیں ہیں بچپن سے سکھانا پڑے گا بچپن سے بچپن سے بچے کو لے کے جائیں گے ساتھ میں تو پھٹے کوئی نوٹ کو لیں گے ڈال دے گو ہے نا نیا نوٹ ڈال دے دیکھا کبھی کسی کو بچے کو بھی دے دیں گے تو بچہ بھی سمجھتا ہے ارے یہ سب چلتا ہے اس میں میں نہیں کہا رہا کہ برامن کی بدواشی نہیں ہے جو برامن نہیں ہے جو برامن بن کے بیٹھے ہیں دیکھنا تو پڑے گا جاننا پڑے گا یہ بلکل important ہے بلکل ٹھوک بجا کے دیکھنا پڑے گا ایسے نہیں بلکل میں کہہ رہا ہوں آپ سے بگو دیتہ میں کہا گیا ہے کہ کس کو دے رہے ہو پیسہ پھینکنے سے دان نہیں کہلاتا پیسہ پھینکنے سے دان نہیں کہلاتا دھیان رکھئے گا جیسے آپ بیکاری ہے روڈ پہ دان دے دیتی ہے اس نے جا کے ڈرگ سکرید ہے اس سے نشہ کر رہا ہے جب یہ ایکچولی یہ کام کس کا تھا شتریوں کا کس کا کام تھا شتری ہے گورمنٹ جو رول کرتے ہوں دیکھیں کس کو عوشکتہ ہے کس کو نہیں ہے سب کو ملے ایسے لیز روکی کپڑا اور مکان تو ملے اس کا مطلب کارے دیا جائے کیا دیا جائے کارے دیا جائے آپ تو مشینیں لارہے ہو آپ تو کیا کر رہے ہو مشینیں لارہے ہو کارے ختم ہو رہے ہیں ہاں مشینوں سے کارے ٹریکٹر کتنے لوگوں کام کر لیتا ہے ہاں کنیہ ایک ختم میں کر دیتا ہے سو لوگوں کا گئے سو لوگ بھوگے اور کنیہ دوستہ آگلے جنم میں میں بنا ہوں گا سیٹھ اور سو کا کھا گیا تو کھانا تو کھانے سیٹھ بنے گا ہاں بتائیے آپ سولما دھائے پڑو بابدیتا کا ساب لکھا ہے بھائے بھائے کارے کرتے ہیں ایسے ڈینجرس کارے کرتے ہیں اس کے سماج کا ستیاں ناس ہو جائے سب چھکا آٹومیٹک ہو رہی اب تو ابھی کورونا ویرسی چکر میں تو اور بھی ہو رہا ہے روبرٹ بن رہے ہیں خوب دنہ دن ورک فورس ختم کر دو آپ سے نرود ہے بچاؤ آہ برہمن کا کام ہے دندہ نہیں کرنا ہمارا کام دندہ کرنا نہیں ہے دندہ کروں گا تو ستے نہیں بولوں گا اسط بولوں گا کشٹمر کو خوش کرنا چاہوں گا میرا بھگوان کو خوش کرنے کا عرث ہے ویشنا اور برہمن کا ایک ہی کار ہے کہ بھگوان کو خوش کرنے کے لئے کارے کرے اور بھگوان جھوٹ سے کبھی خوش نہیں ہوتے آپ انہوں کی چمچہ گری نہیں کر سکتے بھگوان یہ کر سکتے ہو باتاو ایک بھی بھگت بتاؤ جو چمچہ گری سے بھگت بنا ہوگا بھگوان کو بتانا جانا کوئی ہے لیکن کہ ہنومان جی بھگتے کے چمچہ تھے رام کاج کربے ساتھ میں کیا بڑ لگا دیا آتور آتور گارت کیا ہے ایک دم انتھوزیاسٹک آتور ہے کرنے سمجھئے اس بات کو ہمارا کارے ہمیں کرنے دیجئے آپ کا کارے آپ کریئے ہم نہیں منا کر رہے گے ہمیں روٹی کپڑا مکار نہیں چاہیے کیوں نہیں چاہیے کیسے کریں گے سیوہ کیسے کریں گے ٹیچر کا کام اپنے بچے کی سکول کے لئے پڑھانے کے لئے تو آپ ہزاروں روپے اللاکھوں روپے لگا دیں گے اور تو عدیات میں گیان لینے کے لئے آپ کو ایک پیسا نہیں دینے کو کیا لوگ ہو آپ بیکار کے لوگ میں سبتے بول رہا ہوں جو بیکار ہو تو بیکار ہو میں کیسے کہہ دوں گا جس کے پاس کار نہیں ہے وہ بیکار ہے آج کی تاریخ میں تو یہی ہے نا اب آپ کے پاس کار نہیں ہو میں بولو آگا اس کار ہے آج میں ان کو خوش کرنے کے لئے وہاں کیا مرسیڈیز میں آتے ہو آپ کپیل پروبو بتائیے آپ کاؤں میں اگر کوئی بول دیا آپ سے کیا مرسیڈیز میں آیا تو اس نے کہا اچھا بیوکو ہے مرسیڈیز سمجھتا سمجھ نہیں دیں پر دوسرے مرسیڈیز ہو جائے گی کیا ستے تو یہی رہے گا کہ مرسیڈیز نہیں ہے مورخ مد رہی ہے سوچئے اپنے بارے بھگوان کہتے ہیں سوارتھ گتی میں وشنو سوارتھی بنو ان تو جانو کہ سوارتھ ہے کیا اور اس کی گتی کیا ہے اس کا لکش کیا ہے وشنو ہیں بھگوان شری کرشنا ہیں تو برامن میں بتا چکا ہوں پہلے بھی برامن کو دان پہ جینا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دھندہ کرے گا تو آدمی آئے گا تو جھوڑ بولتے گا اس کو خوش کرنی خوش کرے گا دان پہ جیے گا وہ ستے بولے گا جو آنا ہے آئے گا نہیں دینا چاہتے ہیں نہیں دے گا گروہ کے پاس پہلے جاتے تھے لوگ آج ہمیں بھی سنتے ہیں کئی لوگ میں تو موپے بولنے والا وقتی ہوں سنتے ہیں کیا دان کرتے ہو سوچتے ہو گیان فلت ہو جائے گا نہیں ہوگا کیونکہ آپ برامن کا کام ہے پرہوبا جی کہتے تھے پرکتی سانسوسی مہاراج نے کہا اس بات کو بہت پہلے پڑھا تھا اس کو میں نے اٹھائیس سال تیس سال پہلے پڑھا تھا انہیں کہا تھا تھا کہ میری گتی دیکھو میری گتی دیکھو کہ میرے کو اپنے ششوں کو سکھانا پڑھ رہا ہے کہ میری پوجہ کیسے کری جائے بولے اس سے ادھم وقتی کون ہو سکتا ہے پر انتو میں کیا کروں شاستر کہتے ہیں کہ گروہ کی کیسے وہ پاسٹا کرنی چاہیے گروہ کو سکھانا پڑھے گا اسی طریقے سے آپ لوگوں کو سکھانا پڑھے گا آپ کہو گے ارے بڑا وہ ہے تو لالچی آدمی ہے میں کہا آپ سے کوئی پیسے لے رہا ہوں نہیں دان 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 کرتے ہیں آپ کو سوائے چھتے دینا پڑے گا دینا چاہیے اور وہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں لگ رہا ہے ہمارے گروہ دے پرہوپاد جی نے فوڈ فر لائف کو یہ ایمپورٹنسی دی تھی کہ فوڈ فر لائف ہی کرے جاؤ صرف نہیں فوڈ فر لائف کا ان کا مطلب تھا فوڈ فر دی سول لائف اور سول میں کوئی فرق نہیں ہے وہ ایکچولی فوڈ فر دی سول ہے آتما کے لیے اور وہ بھگوٹ گیان ہے ہم کچھ لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں وہ جو کچھ اس بات کو سمجھتے ہیں ان کو پوری طرح سے اس میں جڑنا چاہیے ہر وقتی اس لیول پہ نہیں ہوگا جو اس بات کو سمجھ سکے گا کہ ودیہ کا سریشتہ کیا ہے ارثات ادھیات میں گیان کی سریشتہ کیا ہے اس لیے پر آپ کو بتانا پڑ رہا ہے اگر آپ سنتے ہو آپ کو دینا دینا چاہیے یہ تو وہ فلی بوت نہیں ہوگا وہ گیان یہ شاستر کہتے ہیں میں چاہتا ہوں یہ گیان فلی بوت ہو اس میں نہیں کہنا آپ دس لاکھ روپے لاؤ بیس لاکھ روپے لاؤ پھر تو وہ دندہ ہو جائے گا اس لیے تو تپسیا کریے یگے کے رسال چلیے جیسے بھگوان نے کہا ہے یگے سارا کچھ یگے کے لیے یگے ششتاشین ہو ہار بھی یگے روپ ہونا چاہیے بھگوان کو بھگوان شریع کرشنا کو اگر آپ کے باست اتنی بدھی آگئی ہے کہ کرشنا بھگوان سریشت ہے انہی کے لیے کرنا سب سے سریشت ہے تو پھر دوسری لوگ کرنے نہیں کوئی سومت دیکھئے بھگوان نے کی تاہا بتایا ہے سب نہیں سب نہیں پرابت کر پائیں گے استثیتی کو کیونکہ سب اچھا نہیں کریں گے استثیتی کو پرابت کرنے کے لیے اس لیے ہمارے گروہ دیوشل پرہ پاسی جب یہ پرشنک کیا گیا کہ پورا وشو کیا کرشنا بھاونا بھاویت ہو جائے گا اور انہی کا نہیں کیونکہ سب اچھا ہی نہیں کریں گے کرشنا بھاونا بھاویت ہونے کے لیے اور اسی طرح میں آپ سے انرود کروں گا کہ یہ پرشوتم ماس ہے اس میں بھی یہ تینوں چیزیں کیا کنٹینیو رہنی چاہیے کیونکہ یہ تو پرشوتم ماس میں سورج نکل رہا ہے صاحب اس میں دان کر دوں گا بھاوان کو ٹیکس دیتا ہوں میں باقی ٹیک میں نہیں سب دیتے ہو روڈ ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے کھریدنے جاتے ہو تو ٹیکس دیتے ہو ایک منجن نہیں کھرید سکتے بھی گئے ٹیکس کے دیکھ سکتے ہو پرہو جی تو بھاوان کرپال ہوئے ہیں انہوں نے فری چھوڑ رکھا ہے کیونکہ اگر تو ٹیکس دے گا جس ادان کہتے ہیں اگر تو دے گا تو تُو بچا رہے گا تو شد ہوگا نہیں تو آشد ہوتا چلا جائے گا ہر چیز میں تیرا پتن ہوگا آج یہ کروڑا وائرس جو ہو رہا یہ کیا ہے یہی تو ہے پر تو اس کروڑا وائرس کے چکر میں آپ لوگوں کے چکر میں وہ کہتے ہیں نا کئی بار کہ اچھے برووں کے ساتھ اچھا ہی پیس جاتا ہے تو یہ ہوگا بھاوان کتنے دکھی ہوں گے یہ برووں کے ساتھ اچھا ہی پیس رہے ابھی مننی وہ خراب تھے ملنا پڑا پھر بھی ہاں نہیں نہیں ملنا پڑا کسی ہے کار رہا کوربوں کی دشتہ کی کار رہا ہاں جی بھاوان کو اچھا لگا ہو یہ بھی تو حالت خراب ہوگی ان کی کشلے آپ سب سے نرود ہے ہمارا کہ ارے کشنا مہام انترہ کریے تفسیہ کریے کشنا بھکتی پرابت ہوئی آپ کو سننے کا موقع ملا ہے جو جیون میں لگائیے بہت و دھنیواد موسیقی